اولئیک المقربون مقربین کون ہیں اولئیک الذین انام اللہ علیہم من النبیجین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ مقربین لوگ ہیں یہ کون ہیں اللہ پاک نے جب ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے آگے بھی آتا ہے لیکن اس پہ فرما دیا بس وہ ہمارے ہیں آپ چھوڑو ہم جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کریں جتنا بھی دیں تم اپنی دماغ سے اس چیز کو سوچ نہیں سکتے فی جنات النعیم سلط من الأولین وقلیل من الآخرین پہلے لوگوں میں سے بھی ہوں گے جو ایندہ آنے والے ہیں ان میں سے بھی ہوں گے مقربین بننے کے لیے دروازہ بند نہیں ہوا مقربین بننے کے لیے بند نہیں ہوا حیات السحابہ صحابہ کا دور ختم تابعین کا دور ختم تابعین کا ختم نہیں یہ ایک بیدیہ کہ تھوڑے ہوں گے لیکن دروازہ بند نہیں کیا آج بھی محنت اور کوشش اور اللہ سے مانگ کر مقربین بنا جا سکتا ہے لیکن دیوانگی چاہیے اس کے لیے دیوانگی چاہیے لوگ جتنا زیادہ سیانہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سیانہ سمجھتا ہے وہ اتنا زیادہ پیچھے ہی چلا جاتا ہوتا ہے ابھی سبق سے پہلے ہی کیا کہ میں غسل دیکھا ہوں ایک میت کو غسل دیکھا ہوں تو اس میں کیا تھا میں نے آخر میں ان کا جسم خوش کرنے کے لیے میں نے کہا تولی یا ٹاول بھی استعمال کیا جا سکتے اگر وہ دے دیتا ہے تو کہتے ہیں جی کفن کا ایک ٹکڑا یہ زیادہ پڑا ہے اس سے نہیں ہو گیا گا آج جو باپ ساری زندگی بچوں کے لیے اپنے رشتدانوں سے لڑا اور کٹا دوستوں سے لڑا اور کٹا اور برادری سے لڑا اور کٹا مارکیٹ سے لڑا اور کٹا حتیٰ کہ اپنے رب سے ٹکرا گیا اور آج بچہ کیا کیا ہے کہ تولیہ نہیں دے سکتے خوشبو لگانے کی بات آئی میں نے کہا کوئی اچھی خوشبو لگائیں یہ تو ویسے ہی آپ دس میڈ بھی قریب نہیں کھڑے ہو جائیں گے تو کہتے ہیں جی جی بس یہی لگا دیں تیل کوئی اچھا لے آئیں یہ تو ویسے ہی وہ ہوتا ہے کوئی میاری نہیں ہوتا اچھی چیز استعمال کریں تو اس پر بھی وہ انہوں نے وہ ایسا نہیں کیا پھر وہ ہی لگا دیا خوشبو ایک اور بندے نے کہا کہ میں اتر جو ہے وہ لگا دوں گا آج کیا ہے جو جتنے سیانے بنتے ہیں اللہ کے ساتھ ٹکر لگا کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں بچوں کو پالیں لیکن اللہ کے ساتھ ٹکر تو نہ لیں یہ دیکھیں جی وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ بہت تھوڑے ہوں گے جو پیچھے ہوں گے اچھا ان کی کیا ہوں گی عَلَى سُرُورِ مَوْضُونَةِ سریر کہتے ہیں چار پائی کو اور اس کو بیڈ کا ترجمہ بھی کیا جا سکتے ہیں کہ عَلَى سُرُورِ مَوْضُونَةٍ جڑے ہوئے ہوں گے اونچے ہوں گے اور ان کا جو بان ہوگا وہ سونے کی تاروں کا ہوگا سونے کے بنے ہوئے بیٹھ ہوں گے اس میں بیٹھے ہوں گے مُتَقِعِنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ وہ اس میں ٹیک لگا کے مُتَقَابِلِينَ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کہ لذت کا نقشہ کھینچا ہے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے صوفے بھی بیٹھا ہوا کیوں بیٹھا ہے کہتے ہیں ہونے اٹھنا ہے مطلب ہے کہ اس کو افراد تفریز ہی ہے اور جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہتے ہیں اٹھنا نہیں دوبارہ تو وہ ایک اتمنان کی علامت ہے اور اتمنان کے ساتھ لذت کی علامت کیا ہے مُتَقَابِلِينَ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے یطوف والے ان سے یہ بھی پتہ جلتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پر بیل دو وہ کدھر گیا ہے پانی لے گیا یہ سسٹم نہیں ہے ہر وقت گھوم رہے ہیں ہر وقت وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو گھوم رہے ہیں کہ کسی وقت دیں بھی ہیں بیں بھی ہیں اس سے یہ بھی پتہ جل رہا ہے کہ ایک نہیں ہوگا غل مان فرمایا بہت ہوں گے ہر وقت کھڑے ہوں گے ہر ایک کی چاہت ہوگی ولدان چھوٹے بچے ہوں گے اور چھوٹے بچے سے یعنی جو مرد آدمی ہوتا ہے اور بلکل چھوٹا ہوتا ہے درمیان کا جو ہوتا ہے اس کو ولدان کہتے ہیں وہ کھڑے ہوں مخلدون ہمیشہ ہی رہیں گے بی اکوا بیوہ آباریک جگ اور گلاس لے کر کھڑے ہوں گے جگ اور گلاس لے کر کھڑے ہوں گے یہ بھی اعزاز ہی کا طریقہ ہے زیادہ اور قسرت کا طریقہ ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پنجاب کے کلچر میں کیا ہے کہ گلاسوں میں ڈال کے لاتے ہیں مطلب ایک کو ہی ملنا ہے مطلب کپوں میں ڈال کے لاتے ہیں مطلب کیا ہے ایک ہی ملنا ہے اور پختون علاقوں میں پشتون علاقوں میں چلے جائیں وہ کیا ہوتا ہے کہ چینک پوری اتنی بڑی ہوتی ہے اور جی ایک کپ دو کپ تین کپ مطلب ایک کے زیادہ سے زیادہ اور وہ جب ان کے سامنے ہمیں تو فیل نہیں ہوتا لیکن ان کے سامنے جب وہ ایک کپ اور وہ بھی چھوٹے اور وہ بھی آدھا کپ ایک چھوٹا پھر وہ بھی آدھا جب ہوتا ہے تو وہ ایک ہوتی ہے کہ بھی اکواب وعباریک مطلب یہ ہے کہ یہ صرف کسرت مراد ہے کہ ان کے پاس گلاس بھی ہوں گے اور جگ بھی ہوں گے بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے وَقَأْسِم مِن مَعِين صاف شباف صاف شفاف معین شراب معین وہ پلائیں گے پانی ہوگا جو شراب جام لے کر کھڑے ہوں گے اور وہ جام کیسا ہوگا لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ کہ ان کے سر بھی نہیں چکرائیں گے اور وہ بہکی بہکی گھٹیاں اور ناشیستہ گفتگو بھی نہیں کریں گے یہاں کی شراب اور یہاں کا پینہ وہ دماغ کو ختم کر دیتا ہے اور اپنی پرسنلیٹی اور شخصیت کو وہ ختم کر دیتا ہے لیکن جنت کی جو یہ شراب ہے یہ مزے ہی مزے ہوں گے وَفَاقِيَةٍ مِّمَّا يَتَخَيِّرُونَ اور وہاں پر ان کے لئے پھل ہوں گے جو یہ چاہیں گے اپنی پسند کے مطابق یہ پھل کھائیں گے حتیٰ کہ اللہ کا نظام دیکھئے درخت ہوگا سیب کا اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سیب کے اوپر انار مجھے ملنا چاہیے تو سیب سے انار ملے گا انار کھا رہا ہے چاہے گا کہ انار میں سے مجھے سیب کا ذائقہ ہے تو اسی کا ذائقہ آئے گا ایک کاش ایک سیب کی لی ہے یوں چکی لگائی ہے دوبارہ چکی لگائے گا تو اس کا ٹیسٹ اور ہوگا وَفَاقِيَةٍ مِّمَّا يَتَخَيِّرُونَ وَلَحْمِ طَيِّرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ پرندوں کے وہاں پر گوشت ہوں گے جو یہ چاہیں گے جو یہ چاہیں گے اور وہ وہاں پر کیا ہوگا پرندہ ایک اڑتا ہوا آئے گا اسلام علیکم تین چار لوگ بات کر رہے گے تو اسلام اجازتی بات کر سکتا ہوں جی کر سکتے ہیں جی آپ مجھے کھائیں گے نہیں نہیں ٹائم کوئی نہیں حسنی کھانا ایمزہ بھئی جی کھائیں گے اچھا وہ فوراں جو ہے وہ مینیو اپنا دے گا فوراں مینیو دے گا سالن چاہیے کواب چاہیے روز چاہیے بروز چاہیے تکہ چاہیے کیا چاہیے آپ کو تو وہی سارا جو ہے وہ آپ کلک کریں گے اپنا مینیو جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ مجھے یہ چاہیے ابھی آپ نے کلک کیا ہی کہا ہی فضا میں ہی فوراں بنے گا پلیٹ میں رکھ کے خود بخود آ جائے گا پرندے کو آپ کھائیں گے ہڈیاں دوبارہ رکھیں گے ہڈیوں میں سے پھر پھرائے گا السلام علیکم کھانے کا بہت شکریہ میں جا رہا ہوں موت نہیں ہے بڑی بڑی خوبصورت موٹی جیسے آنکھوں والی اور خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی موٹی موٹی آنکھیں خوبصورتی کے علامت عربوں کے ہاں ہوتی ہے اور یہاں پر بھی جب کھانا وانا کھانا وانا نظام سب بہتر چل رہا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں اکثر تو غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں ان کو پریشانی نہ ہو جائے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ کھانا اور نظام اچھا چل رہا ہے تو کہیں گے اپنی بیگم کو کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی کیا خوبصورت بھور جیسی آنکھیں ہیں اور نظام خراب ہو جائے تو بینس جیسی یا نظام خراب ہو جائے یا نظام خراب کرنا ہو تو اللہ حفاظت فرمائے حورن عین کا امثال لئلوئ المکنون ایسی خوبصورت جیسے کہ موٹی پیک شدہ ہوتے ہیں پیکنگ بھی ہوتے ہیں یہ اتنا انعام ان کو کس بنیاد پر مل رہا کہ جو یہ کام کیا کرتے تھے اللہ کا ورک کیا کرتے تھے اس پر ان کو صلح اور بدلہ اور مزدوری مل رہی کہ وہاں بہودہ بات گناہ کی بات سنے گے ہی نہیں اور اس کا خیال بھی نہیں آئے گا سلامتی ہی سلامتی وہاں پر ہوگی یہاں ہر بات ہر فون ٹینشن کہیے کہ بل اتنا آگیا ٹویشن کے اتنے آگئے دودھ کا بل آگیا ٹوپیوں کا خوشبو کا دیں بے کا یہ 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 جو ہیں بل آگے ہوئے وہاں پر ایسی بات ٹینشن والی سننی نہیں ہے سلامتی ہی سلامتی ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا اَصْحَابُ الْيَمِينِ کہ کہے ہیں کہ اَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا اَصْحَابُ الْيَمِينِ یہ تفصیل انجام جماعت اولہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا کمال کے دائیں ہاتھ والے ہیں وہ کون لوگ ہیں فِي صِدْرِ مَفْدُود وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے بے خار میریاں یعنی کہ اس کے اوپر کانٹے نہیں ہوں گے بیری دو قسم کی ہوتی ہے ایک کانٹے دار ایک بغیر کانٹے والے عرب میں کانٹے دار زیادہ ہوتی تھی اور ہمارے ہاں بغیر کانٹے والی پائی جاتی ہے اس کی چھاؤں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے جنت کا سب سے پہلا پھل جو دنیا میں آیا ہے وہ بیر ہے وہ بیر ہے اور اس کو سکا کے بھی رکھا جاتا ہے اور لانگ ٹائم کے لیے بھی اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں وَطَلْحِمَّنْذُو تَحْبَتَهْ لَمْبے لَمْبے تَحْبَتَهْ لَمْبے لَمْبے کیلوں والے باغات میں ہوں گے وَظِلِّ مَمْدُود ٹھنڈے پیارے لَمْبے لَمْبے اس میں سائیوں میں ہوں گے وَمَائِمْ مَسْكُوب بہتے ہوئے چشموں کے اندر ہوں گے جاری چشمیں ہوں گے وَفَاقِعَتٍ كَثِيرًا کبھی نہ ختم ہونے والے کیا ہوں گے فَلْ اور میوے ہوں گے لَمَكْتُوَعَتٍ وَلَا مَمْنُوَعَ نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی کبھی اروکا جائے گا کہ دوست کے پاس یا گھر میں ڈرائی فروٹ زیادہ آ جائیں یا فروٹ زیادہ آ جائیں کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر فروٹ اپنے نہیں تو پیٹ تو اپنا ہے کہتے ہیں ڈرائی فروٹ اپنے نہیں ہے تو یہ اگر آپ کو ملی گی ہے تو خود لَمَكْتُوَعَتٍ وَلَا مَمْنُوَعَ نہ کوئی منع کرے گا اور نہ ہی وہ ختم ہوں گے ایک وقت میں چالیس من تک کھانا کھا جائے گا چالیس من تک کھانا کھا جائے گا جو ہی کھائے گا کہے گا کہ کھانا بس جو ہی کھائے گا پسینہ آئے گا خوشبو آئے گی فینش سارا کچھ ختم کہ وہاں واشروم نہیں ہے اور نظام واشروم بھی نہیں ہے واشروم بھی نہیں ہے فورا چالیس من دوبارہ کھانے کی صلاحیت اس میں ہو جائے گی